بہمین جازویہ کو وسی اختیارات مل گئے اس نے اپنے لشکر میں ان سپاہیوں کو زیادہ ترجیح دی جو مسلمانوں سے لڑ چکے تھے اس کے ساتھ ہی نئی بھرتی شروع کر دی نوجوانوں کو ایسا بھڑکایا گیا کہ وہ ہتیاروں اور گھڑوں سمیت لشکر میں آنے لگے عیسائیوں کو زیادہ مراد دے کر فوج میں شامل کیا گیا عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو مدائن بلائیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد اپنے لشکر کو عراق سے نکال لے گیا ہے اور جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے یہیں ختم کرنا ہے اور زندہ بچ رہنے والے مسلمانوں کو سہرہ میں بھٹک بھٹک کر مرنے کے لئے چھوڑ دینا ہے بنی تغلب سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے عیسائی قبیل بنی تغلب کے ایک سالار نے فارس کے سالاروں سے کہا ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں عمر سے مہران بن بحرام اپنی ساری فوج لے کر بھاگ نہ آتا تو مسلمان وہیں ختم ہو جاتے ہم اپنی لڑائی لڑیں گے ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار عقا بن عبیعقا کے خون کا انتقام لینا ہے ہم تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ کے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں کیا تم اپنی لڑائی الگ لڑو گے بہمین جازویہ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دیں گے لڑیں گے تمہارے دوش بدوشی بنی تغلب کے سردار نے کہا میری عقل میرے قابو میں ہے ہمارا دشمن مشترک ہے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے ہمیں خالد کا سر چاہیے خالد یہاں نہیں ہے مہران بن بحرام نے کہا وہ جا چکا ہے جہاں کہیں بھی ہے عیسائی سردار نے کہا زندہ تو ہے ہم پہلے اس کے ان دستوں کو ختم کریں گے جو یہاں ہیں پھر ہم خالد بن ولد کے پیچھے جائیں گے وہ خود آ جائے گا وہ دستوں کی مدد کو ضرور آئے گا لیکن یہاں موت اس کی منتظر ہوگی یہ مسلمان جاسوس مدائن میں عیسائی بن کر شاہی استبل میں نوکری کرتا رہا تھا اس لیے وہ عیسائیوں میں گھل مل گیا تھا اس نے سالار زبرقان بن بدر کو بتایا کہ آتش پرستوں کی نزبت عیسائی قبیلے خالد رضی اللہ عنہ کے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے فارس کے سالاروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہیں مسلمانوں پر پہلا وار عیسائی قبیلے بنی تغلب نمر اور آیات کریں گے سالار زبرقان بن بدر نے مدائن کی یہ ریپورٹ سنی اور اسی وقت دو قاسد بلائے انہیں کہا کہ دو بہترین گھوڑے لیں اور اڑتے ہوئے دومت الجندل پہنچیں زبرقان نے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے نام زبانی پیغام دیا اور سالار علیہ ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک امبار میں آخری مسلمان کی سانسیں چل رہی ہوں گی دشمن شہر کے اندر نہیں آسکے گا زبرقان بن بدر نے قاسدوں سے کہا تو آ جائے گا تو ہمیں سہولت ہو جائے گی نہیں آسکوگے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لیے یہاں تک آئے ہیں اور ابن ولید سے کہنا کہ دومت الجندل کی صورتحال تجھے آنے دیتی ہے تو آ اور تو اگر وہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سپورت کر ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے سائے تلے لڑتے رہے ہیں ان قاسدوں کو روانہ کر کے سالار زبرقان نے چند ایک اور قاسدوں کو بلائیا اور ہر ایک کو اس کی منزل بتائی ان قاسدوں کو ان شہروں میں جانا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری سے آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں پیغام میں زبرقان نے یہ بھی کہا کہ اس نے دومت الجندل کو قاسد بھیج دیا ہے اگر وہاں سے مدد نہ آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کے لئے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے سے ہی تھوڑی تھی وہ بھی بکھری ہوئی تھی اس صورت میں کہ دشمن بے ایک وقت تمام ان شہروں کو جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے دونوں طرف بے پناہ سرگرمی شروع ہو گئی عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکھٹا کرنا شروع کر دیا وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے وہ بد پرست تھے عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئیں وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھی کہ وہ اپنے مردوں کو جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں ورنہ تمام جوان لڑکیوں کو مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لونڈیاں بنا لیں گے ایسے نعرے بھی ان لڑکیوں نے لگائے ہم مسلمانوں کی لونڈیاں بننے جا رہی ہیں اور دوسرا نعرہ جو بستی بستی لگ رہا تھا وہ یہ تھا اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے باہر آؤ انتقام لو ادھر مدائن میں فارس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی جو جوش سے پھٹے جا رہے تھے انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی گھوڑ سواری، تیراندازی، تیغزنی اور نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے ان میں انہیں مزید طاقت دیا جا رہا تھا بہمن جازویاتوں جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا وہ خود لشکر کی ترتیب اور مشقوں کی نگرانی کرتا تھا اس کے ساتھ ہی سالار اسے کہتے تھے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں مانتا تھا کہتا تھا کہ خالد واپس نہیں آئے گا اگر اسے واپس آنا ہی ہوا تو لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچے گا جب عیراق کی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے اسے ایک بالشت بھی زمین نہیں ملے گی مسلمان جن شہروں پر قابض تھے وہاں کی سرگرمی اپنی نویت کی تھی ہر شہر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی انہوں نے کم تعداد سے قیلوں کے دفاع کی مشقین شروع کر دی تھی لاکھوں کے حساب سے تیر اور پھینکنے والے برچے تیار ہو رہے تھے سالاروں نے مجاہدین کا ایک ایک چھاپا مار جائش تیار کر لیا تھا انہیں زیادہ وقت قیلوں کے باہر گزارنا اور عام راستوں سے دور رہنا تھا ان کا کام یہ تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو اقب سے ان پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر چھاپے اور شبخون مارتے رہیں خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری میں سالار آسم بن امرو کے بھائی قاقہ بن امرو مفتوحہ علاقوں میں مختلف شہروں میں مقیم دستوں کے سالار تھے ان کا ہیڈکوارٹر ہیرہ میں تھا ان کی ذمہ داری صرف ہیرہ کے دفاع تک محدود نہیں تھی عراق کے تمام تر مفتوحہ علاقے کا دفاع ان کی ذمہ داری میں تھا اس نے اس علاقے میں بکھرے ہوئے تمام سالاروں کو ہدایت بھیج دی تھی اس نے سب کو زور دے کر کہا تھا کہ دومت الجندل سے خالد رضی اللہ عنہ اور اپنے لشکر کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھ کر لڑنے کی تیاری کر لیں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا قاقہ نے ایک کاریوائی یہ کی خالد رضی اللہ عنہ نے جو دستے دریائے فرات کے پارخی مزن کیے تھے ان میں سے زیادہ تر نفری کو ہیرہ میں بلالیا تاکہ اس شہر کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے قاقہ کا اپنا جاسوسی کا نظام تھا اس کے ذریعے قاقہ کو اتنا ملی کہ فارس کا لشکر کہاں کہاں جمع ہوگا یہ دو جگہیں تھیں ایک حسید اور دوسری خنافس یہ دونوں مقام امبار اور اینال تمر کے درمیان میں تھے قاقہ نے اپنے ایک دستے کو حسید اور دوسرے کو خنافس اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ فارس کی فوج وہاں آئے تو اس پر نظر رکھیں اور فوج کسی طرف سے پیش قدمی کرے تو اس پر چھاپے ماریں اور اس پیش قدمے میں رکاوٹ ڈالتے رہیں شبخون بھی ماریں یہ دونوں دستے جب ان مقامات پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے حراول کے دستے آئے ہوئے تھے وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتا چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لئے گاڑے جا رہے ہیں مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گاڑنے شروع کر دیئے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا حراول ہوں ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھی مجاہدین اسلام کو خس و خاشاک کی مانند اڑا لے جانے کے لئے بڑا ہی تند توفان اٹھ رہا تھا ادھر سالار زبرقان بن بدر کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاسد دومت الجندل خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے انہوں نے ساڑھے تین سو میل فاصلہ صرف پانچ دنوں میں تیع کیا تھا خالد رضی اللہ عنہ جب دومت الجندل گئے تھے تو انہوں نے تین سو میل فاصلہ دس دنوں میں تیع کیا تھا اب دو قاسدوں نے ساڑھے تین سو میل سے زیادہ سہرائی اور دشوار مسافت پانچ دنوں میں تیع کی بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی ان کے چہروں پر باریک ریت کی تہ جم گئی تھی ان کی زبانیں اکڑ گئی تھی انہوں نے پھر بھی بولنے کی کوشش کی تم پر اللہ کی رحمت ہو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا خوشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے انہیں کھلایا پلایا گیا تو وہ بولنے کے قابل ہوئے سالار اعلیٰ کو امبار کے سالار زبرقان بن بدر کا سلام پہنچے ایک قاسد نے کہا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور وہ پیغام کیا ہے جو لائے ہو مدائن میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے قاسد نے کہا اور ایک لشکر عیسائی قبیلوں کا تیار ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابنِ ولید ان کے علاقے سے چلا گیا ہے اور وہ تھوڑے سے جو دستے چھوڑ گیا ہے انہیں ایک ہی حملے میں ختم کر کے اپنے علاقے واپس لیں گے دونوں قاسدوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو تمام تر تفصیل سنائی اور کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو دومت الجندل کے حالات اجازت نہ دیں تو نہ آئیں دستے جو فارس کی شہنشاہی کے علاقے میں ہیں وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح حضرتِ خالد کی قیادت میں لڑے تھے حضرتِ خالد دومت الجندل پر قبضہ مکمل کر چکے تھے انہوں نے وہاں کا انتظام ایک نائبِ سالر کے حوالے کیا اور فوری طور پر کوچھ کا حکم دے دیا خدا کی قسم مورقوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں قسم کھائی بنی تغلب پر اس طرح حجھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہ رہیں گے مورقوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا اتنی تیز چلو کہ سہرہ کی ہوایں پیچھے رہ جائیں پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائیں یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہیں تھی حق پرست بڑی دور سے چلے تھے ان کے سامنے سینکڑوں میلوں کی مسافت ہی نہیں تھی بڑا ظالم سہرہ تھا میل ہا میل کی وسط میں سہرائی ٹیلے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بھی بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی تھی ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا سورج نے انہیں چلتے دیکھا سہرہ کی آندھی بھی انہیں روک نہ سکی آندھی سورج پیاس اور بھوک جسموں کو معذور کیا کرتی ہیں وہ جو تبتے سہراؤں میں پیاس سے مر جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں اور وہ جو خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دومت الجندل سے چلے تھے وہ اپنے جسموں سے دست بردار ہو گئے ان کی قوت ارادی کا اور قوت ایمانی کا کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے جسمانی ضروریات سے نگاہیں پھیر لیں اور روحانی قوتوں کو بیدار کر لیا تھا ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا دلوں میں ایمان اور یقین محکم تھا اپنی ہی آواز ان پر وجد تاری کر رہی تھی جنگی ترانے گانے والے لشکر کے وسط میں انٹوں پر سوار تھے ان کی آوازیں آگے بھی اور پیچھے بھی جاتی تھی لشکر کے قدم دفوں اور نفیریوں کی تال پر اٹھتے تھے اور یہ تال بڑی تیز تھی کچھ فاصلے تائے کر کے ترانے اور دف خاموش ہو جاتے اور تمام لشکر کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز میں شروع کر دیتا ہزار ہاں حق پرستوں کی آواز ایک ہو جاتی پھر یہ آواز ایک گونج بن جاتی اور یوں لگتا جیسے سہرہ اور سہرائی ٹیلوں پر وجد تاری ہو گیا ہو اسلام کے شہدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مصہور ہوتا چلا چا رہا تھا بہمین جازویہ نے اپنے تیار کی ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور وہ اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسید کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دی تھی حسید والے حصے کا سالار زوربہ تھا اور خنافس والے حصے کا ذرمہر ان کے لئے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمازن ہو جائیں اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کریں کھاکا کے جاسوسوں نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسید اور خنافس کو اجتماگاہ بنائیں گے اور اگلی کار روائیاں یہی سے کریں گے عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا مورخوں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طرح عیسائی بھی دو حصوں میں تیار ہو رہے تھے ایک کا سردار حزیل بن عمران تھا اور دوسرے کا ربیہ بن بجائر یہ لشکر حسید اور خنافس سے کچھ دور دو مقامات سنا اور زمائل پر جمع ہو رہے تھے مدائن کے لشکر کے دو حصوں اور عیسائیوں کے دو حصوں کو یکچہ ہونا تھا یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہی ہے لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے اسلام کے فیدائیوں کا سامنا اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا ان چاروں خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناچتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی بری شکست دے دی ہو انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی حالات ان کے حق میں تھے نفری ان کی بے پناہ تھی ہتیار ان کے بہتر تھے گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اینام و اکرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سب ان کا ہوگا ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا ان میں صرف ان پرانے سپاہیوں پر سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے وہ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مزاق اڑاتے تھے ایسی ایک اور رات فارس کے لشکر نے گاتے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی صبح ابھی سرج نہیں نکلا تھا اور حسید کی خیمہ گاہ میں مدائن کے لشکر کا ایک حصہ سویا ہوا تھا انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قینوں میں ہیں اور دیداد میں اتنے تھوڑے کہ وہ باہر آنے کی جورت نہیں کریں گے انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آ گئے تھے آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے پہلے سنتریوں نے واویلا بپا کیا پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے ہوشیار خبردار مدینہ کی فوج آ گئی ہے خیمہ گاہ میں ہڑپونگ مج گئی سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے لیکن مسلمان سہرائی آندھی کی منند آ رہے تھے ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے مسلمانوں کی تعداد صرف پانچ ہزار تھی ان کا سالار قاقہ بن امرو تھا گزشتہ شام خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے انہوں نے آرام کرنے کے بجائے صورتحال معلوم کی انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید اور خنافز سے واپس بلا لیا اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے معروب ہو کر بھاگ گئے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرا اخدام یہ کیا کہ پانچ ہزار نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنافز کے مقام پر خیمہ زن تھا تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستوں خالد رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سالاروں سے کہا تم دونوں صبح تلو ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے حدف پر حملہ کرو گے خنافز حسید کی نسبت دور ہے ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت حملہ کیوں کرنا ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکیں قاقہ بن امرو نے جواب دیا ابن ولید تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے ساتھ صرف پانچ پانچ ہزار سوار اور پیادے ہیں میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی یہ چھاپا ہوگا اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے وقت بہت کم ہے میرے رفیقوں جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں حضرت خالد خود اینال تمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو سنہ اور زمیل میں اکھٹے ہو رہے ہیں وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے مورقوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی چار حصوں میں بٹا ہوا چار مختلف مقامات پر تھا ان چار حصوں کو یکجہ ہونا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہن سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے یورپی موریخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ حکم تھا دشمن کو تباہ کر دو ان موریخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکھٹے نہ کیے جائیں دشمن کا صفایہ کر دو خالد رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے سالار قاقہ بن امرو تو وقت پر اپنے حدف پر پہنچ گئے دشمن کے لئے ان کا حملہ غیر متوقع تھا حسید کی خیمہ گاہ میں ہڑ بونگ مجھ گئی رسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے پانچ ہزار نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن ان پانچ ہزار کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی آتش پرستوں کا سالار زوربہ اس صورتحال سے گھبرا گیا اس نے ایک قاسد کو اپنے اس لشکر کے سالار زرمہر کی طرف جو خنافس میں خیمہ زن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے قاسد بہت تیز وہاں پہنچا فاصلہ زیادہ نہیں تھا سالار زرمہر اپنے ساتھی سالار زوربہ کے اس پیغام پر ہس پڑا اس نے کہا کہ زوربہ کا دماغ چل گیا ہے مسلمانوں میں اتنی جرت کہاں ہے کہ باہر آ کر حملہ کریں قاسد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے زرمہر اپنے لشکر کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کا یہ حکم تھا کہ کہیں اور جگہ کچھ ہی ہوتا رہے کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا لیکن قاسد نے زرمہر کو پریشان کر دیا تھا اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس رہنے دے اور خود حسید جا کر دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے وہ جب حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار زوربہ کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا قاقا کا حملہ بڑا زوردار حلہ تھا اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ دی اس افراد کے بلبوتے پر آدھا لشکر بڑی اجلت سے لڑنے کے لئے تیار ہو گیا زرمہر بھی آ گیا تھا اس نے زوربہ کا ساتھ دیا توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے قاقا حضرت خالد والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا وہ زوربہ کو للکار رہا تھا زوربہ قلب میں تھا قاقا کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا قاقا اپنے محافظوں کے نرغے میں اس کی طرف بڑھے جا رہے تھے وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا ادھر قاقا اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوا دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے وار روکے پہنٹرے بدلے اور زیادہ وقت نہیں گزرا کہ قاقا کی تلوار زوربہ کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی قاقا نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو مڑا زوربہ گھوڑے پر سملنے کی کوشش کر رہا تھا قاقا نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹ میں خنجر کی طرح ماری جو زوربہ کے جسم میں کئی انچ اتر گئی زوربہ گھوڑے سے اس طرح گرا اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا قاقا نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو زوربہ کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چب ہوئی گھوڑا سر پر دوڑ پڑا اور زوربہ کو زمین پر گھسیٹا اپنے ساتھ لے گیا زرمہر قریب ہی تھا کسی بھی موریخ نے اس مسلمان کمانڈر کا نام نہیں لکھا جس نے زرمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا زرمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھ ہی زوربہ کا ہو چکا تھا فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا وہ خون سے لطپت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کمانڈر اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے انہیں اپنی شکست کا یقین تھا ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سے بھی جان نہیں تھی وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جازویاں نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغزنی تیراندازی وغیرہ میں تو تاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اب انہوں نے اتنی غارت گیری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے اب وہ سپاہی زخمی ہوں ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے تلواروں اور برچیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی آدش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا انہوں نے جب دو نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے خدا کی قسم یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا زربہ اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں اس کے ساتھ یہ للکار بھی سنائی دی خالد بن ولید آ گیا ہے خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا بھاگنے والوں کا رخ خنافز کی طرف تھا جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا خنافز کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا کہ خنافز اور حسید پر بائک وقت حملے ہوں لیکن ایسا نہ ہو سکا وجہ یہ تھی کہ خنافز حسید کی نسبت دور تھا ابو لیلہ اپنی پانچ ہزار فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز لیکن بروقت نہ پہنچ سکے حسید پر قاقہ نے پہلے حملہ کر دیا تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا لیکن تاخیر بھی سودمند ثابت ہوئی وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافز کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے زوربہ اور زرمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح کٹ رہا ہے ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا دشمن کی تعداد کئی گناہ زیادہ تھی ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا وہ حلہ نہیں بول سکتے تھے انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے حسیت سے بھاگے ہوئے سپاہی خنافز کی قیمہ گاہ میں پہنچنے لگے سب سے پہلے گھڑ سوار آئے ان میں بہت سے زخمی تھے یہ ثابت کرنے کے لیے وہ بلا وجہ نہیں بھاگے انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غزب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھائلائی کہ خنافز کے لشکر کا حسلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا بھگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے خنافز والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی زیادہ موریخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قیلوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے اور یہ بھی کہ خالد جا چکا ہے لہٰذا قیلوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے اب صورتحال بلکل ہی بدل گئی تھی مدائن کے سالار محبوزان نے زربہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ خالد اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچھ کا حکم دے دیا ابو لیلہ نے لڑے بغیر فتح حاصل کر لی اس نے اپنے ایک دو آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے خالد رضی اللہ عنہ آئینالتمر میں تھے انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاسد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر سنائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے بسپا ہو گیا ہے اور مزیح پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جاملہ ہے وہاں جو عیسائی قبلوں کا لشکر جمع تھا ان کی کمان حضیل بن عمران کے پاس تھی اس طرح مزیح میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں مشہور مورخ تبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا لیکن ان پر اقب سے ایک لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مزیح میں جمع ہو گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مزیح کے اجتماگاہ کو ختم کیا جائے یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا یہ یقینی نہیں تھا مگر خالد رضی اللہ عنہ اسے یقینی بنانے پر طولے ہوئے تھے وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے انہوں نے ایسی سکیم بنائی جسے آج کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں میرے رفیقوں خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں نائب سالاروں اور کمانڈروں کو بلا کر کہا خدا کی قسم تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ انسانی سطح سے بالا تھی تم نے پانچ گناہ قوی دشمن کو اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے یہ تمہاری معفوق الفطرت طاقت تھی یہ ایمان کی قوت ہے تمہیں اس کا عجر خدا دے گا اب میں تمہیں ایک بڑے ہی کٹھن امتحان میں ڈال رہا ہوں ابنِ ولید سالار قاقہ بن عمرو نے خالد رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا کیا اتنی باتوں کو ضروری سمجھتا ہے ربِ کعبہ کی قسم ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دیکھ تجھ پر خدا کی رحمت ہو ابنِ عمرو حضرتِ خالد نے کہا میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھی کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دے دیا تھا میرے رفیقوں ہمیں جان کی بازی لگانی ہے تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے اور اسے اللہ کا حکم سمجھنا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی جو سکیم سب کو بتائی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت تین اطراف سے حملہ کرنا ہے اور حملے کے مقام تک اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہر حصے میں تقریباً پانچ ہزار سوار اور پیادے تھے یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے حسید، خنافس اور آئین التمر ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مزیح تک پہنچنا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی اور مقام بھی جو مزیح میں دشمن کی اجتماگہ سے کچھ دور تھا دینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا مزیح میں دشمن کا جو لشکر خیمہ زند تھا اس کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے یہ کہا چاہ سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد ساٹھ اور ستر ہزار کے درمیان تھی اس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد پندرہ ہزار تھی اس قسم کی سکیم کو پایا تک مل تک پہنچانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا پانچ پانچ ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان کام نہیں تھا لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی دوسری مشکل خالد رضی اللہ عنہ کے لیے تھی وہ خود اینال تمر میں تھے جہاں ان کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا دوسرے دو حصوں کو حسید اور خنافز سے چلنا تھا انہیں قاسدوں کے ذریعے اپنے رابطے رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر بروقت پہنچ سکیں جو رات مقرر کی گئی تھی وہ نومبر 633 عیسوی کے پہلے شابان بارہ ہجری کے چوتھے ہفتے کی ایک رات تھی خالد رضی اللہ عنہ کے لیے مجاہدین کے تینوں حصے اپنے اپنے مقام سے چل پڑے گھوڑوں کے مو باندیے گئے تھے تینوں حصوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی راستے میں مل جائے اسے پکڑ لیں تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکیں دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی مقدوش ہو جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے دین کو لشکر کو چھپا کر رکھا گیا دیکھ بھال والے آدمی دور دور پھائلے رہے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس دشمن کی اجتماگاہ مزید تک بھیج رکھے تھے وہ دشمن کے متعلق اطلائیں دے رہے تھے ان کی آخری اطلع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتا چلے کہ وہ کسی طرف حملے کے لئے کوچھ کرنے والا ہے موریخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلی بہمن جازویہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے ان کے لئے صورتحال بدل گئی تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری سکیم بدلنی تھی اس رات بھی مزید کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا جس رات خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی سکیم کے آئین مطابق مزید کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے بعض مورقوں نے اسے محض موجزہ لکھا ہے اور کچھ اسے خالد رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پائدہ کیے ہوئے ڈسیپلن کا کرشمہ کہتے ہیں آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا لشکر سویا ہوا تھا مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی جس کی روشنی میں اپنے پرائی کی پہچان آسان ہو گئی تھی مدائن کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سمحلنے اور تیار ہونے کی محلت ہی نہ ملی مسلمان نارے لگا رہے تھے زخمیوں کی چیخ و پکار اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر تاری ہو گئی تھی مدینہ کے مجاہدوں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی دشمن کے گھوڑے جہاں بندے تھے وہیں بندے رہے ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے ان کی اجتماعہ دیڑ دو میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی حملہ تین اطراف سے کیا گیا تھا صبح کا اجالہ صاف ہوا تو دشمن کی اتنی وسیع و عریض قیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں تھا زندہ وہی رہے تھے جو مسلمانوں کے اس پھندے سے نکل گئے تھے منظر بڑا ہی حیبتناک تھا جدھر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے فضا فون اور موت کی بو سے بوجھل تھی سالاروں کے خیمے دیکھے گئے ان میں سامان وغیرہ پڑا تھا شراب کی سراہیاں رکھی تھی ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے ان شاہانہ خیموں کے مکین ابھی ابھی نکل کے گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے کوئی سالار نظر نہ آیا وہ زندہ نکل گئے تھے سالار محبوظان بھی نکل گیا تھا اور عیسائیوں کا سردار اور سالار حضیل بن عمران بھی زندہ نکل گیا تھا جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق آتش پرستوں اور عیسائیوں کے سردار زومیل چلے گئے تھے جہاں عیسائی قبائل کا دوسرا حصہ قیمہ زند تھا وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ابھی تیاری ہی کر رہا تھا وہ جس لشکر کا حصہ تھا اس کے تین حصے تباہ ہو چکے تھے زومیل والے اس لشکر کا سردار ربیہ بن بجیر تھا مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کار آمد چیز ملی وہ ہزاروں گھوڑے تھے جو انہیں زینوں سمیت مل گئے تھے اس سے آگے سینہ اور زومیل دو مقامات تھے جہاں بنی تغلب نمر اور آیات کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف قیمہ زن تھے وہ بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے عیسائیوں کے سردار عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بن عقا بھی کہیں آگے تھا وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لئے عیسائی لشکر کے ساتھ آیا تھا خدا کی قسم خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مزیح کی مجیزہ نمہ فتح کے بعد اپنے سالاروں سے کہا قسم کھا کر چلا تھا کہ بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے بنی تغلب ابھی آگے ہیں ان پر جھپٹنے کی تیاری کرو مزیح کی بستی پر بھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا یہ عیسائیوں کی بستی تھی وہاں دو ایسے آدمیوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا جو مسلمان تھے انہوں نے کسی وقت مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور وہاں اپنی بستی میں چلے گئے تھے انہیں مجاہدین نے انجانے میں عیسائی سمجھ کر مار ڈالا خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی فتح کی خبر خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجی اور پیغام میں یہ اطلاع بھی دے دی کہ مجاہدین کے ہاتھوں عیسائیوں کی ایک بستی میں دو مسلمان بھی غلطی سے مارے گئے ہیں خلیفت المسلمین نے فتح کی خبر کے ساتھ ان دو مسلمانوں کے قتل کی خبر بھی سب کو سنا دی خالد کو اس کی سزا ملنی چاہیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمان کا خون ماف نہیں کیا جا سکتا جو لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس صورتحال میں جو وہاں پیدا ہو گئی تھی مارے جا سکتے ہیں خلیفت المسلمین نے کہا اس قتل کا ذمہ دار خالد ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اسرار کیا اسے سزا ملنی چاہیے خلافت مدینہ کی طرف سے دونوں مقتولین کے پس ماندگان کو خون بہا آدھا کیا جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا اور یہ خون بہا اسی قاسد کے ہاتھ بھیج دیا جائے جو فتح کی خبر لائیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سزا کی بات کی عمر خلیفت المسلمین نے گرج کر کہا خالد واپس نہیں آئے گا میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہے مزیخ کے میدان جنگ میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھی جو دور دور تک بکری ہوئی تھی گدھ گیدر بھیڑیے سہرائی لومڑیاں گرگٹ سام اور حشرات الارض ان ہڈیوں سے گوشت کھا گئے تھے یہ آدش پرست کی اس جنگی قوت کی ہڈیاں تھی جس نے عرب عراق اور شام پر دہشت تاری کر رکھی تھی ان میں ان عیسائیوں کی ہڈیاں بھی تھی جو فارس کی جنگی قوت میں اضافہ کرنے آئے تھے یہ عیسائی اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینے آئے تھے اسے انہوں نے مذہبی جنگ بھی سمجھا تھا وہ اسلام کے راستے میں حائل ہونے آئے تھے ان ہڈیوں میں ان ہاتھوں کی ہڈیاں بھی تھی جنہوں نے حق پرستوں کو کاٹنے کے لئے نیاموں سے تلواریں نکالی تھیں ان ہاتھوں میں برچیاں بھی تھی ان ہاتھوں میں گھوڑوں کی باگیں بھی تھی وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ ارض و سما کی طاقت انہی کے ہاتھوں میں ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین کامتی ہے مگر اب وہ زمین جو کبھی کسی انسان اور اس گھوڑے کے بوجھ اور خوف سے نہیں کام پی ان کے نیچے سے نکل گئی تھی اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا زمین تو حق پرستوں کے بوجھ اور روب سے بھی نہیں کامتی تھی اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاہ تھے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑا لے سر کو جتنا بھی انچا کر لے تو پہاڑوں سے انچا نہیں ہو سکے گا اور تو کتنے ہی رواب اور دب دبے سے کیوں نہ چلے زمین کو تو نہیں پھار سکے گا حق پرستوں کو اللہ کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم میں دس ایمان والے ہوئے تو ایک سو کفار پر غالب آئیں گے یہ ایمان کی ہی قوت تھی کہ دس ایمان والے ایک سو پر اور بیس دو سو پر غالب آگئے تھے سالارِ آلہ ابنِ ولید کہے نہ کہے کیا تم خود نہیں جانتے مسلمانوں کے سالار ابو لیلہ اپنے کمانڈروں سے اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے اردگرد اکھٹے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے کیا انجام ہوگا ان جسموں کا وہ دیکھو وہ کھونپڑیاں دیکھو ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے ان کے اندر مغز موجود ہے مگر یہ مغزاب سوچنے کے قابل نہیں رہے ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کے خوراک بن رہے ہیں وہ ذرا انچی جگہ کھڑے تھے سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسرہ کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا قیام تھا تین راتیں پہلے یہاں گہمہ گہمی تھی سپاہی ناچ رہے تھے ان کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے مسلمانوں کا شبخون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا اور اب دیکھو سالار قاقہ بن عمر اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں سے کہہ رہے تھے یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے ان کے سردار خداوں کے ایلچی بنے ہوئے تھے فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے سالار علیہ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہے عجر دینے والا اور اسی نے تمہارے جسموں میں اپنی طاقت بھر دی ہے کہ آرام کا ایک پل نہیں ملتا تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کیلئے تیار ہوتے ہیں یہ طاقت جسمانی نہیں یہ روح کی طاقت ہے اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے سالار علیہ نے کہا ہے سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے تم کفر پر غالب آنے کے لئے لڑ رہے ہو سالار زبرقان اپنے دستوں کے کمانڈر سے کہہ رہے تھے ابن ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عظم سے خالی کر دو تو ابھی گر پڑو گے اور جسم روحوں سے خالی ہو جائیں گے جسم تو دو لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں سالار عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار عالی خالد رضی اللہ عنہ کا یہی پیغام دے رہے تھے سالار عاصم بن عمر نے بھی جو سالار قاقہ بن عمر کے بڑے بھائی تھے اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے اور یہ عظم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں حضرت خالد نے کہا تھا اسے سملنے کی محلت مل گئی تو یہ ہمارے لئے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اور میرے رفیقوں جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے یہ فتحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ہمارا لشکر یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جن میں ان کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر ترو تازہ ہو جاتا تھا لیکن وہ آخر انسان تھے اور انسان کوتا ہی کا مرتقب بھی ہو سکتا ہے اپنا سر تکبر اور غرور سے انچا بھی کر سکتا ہے حضرت خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے انہوں نے کفار پر اپنی دہشت تاری کر کے انہیں نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا لیکن ان مورخوں کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے حضرت خالد کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہن جائے کہ جہاں یکے بعد دیکھ رہے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤں سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بلکل ہی پسپا ہو جائے اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لئے کچھ دن دے دیں وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے ایک چال خالد رجاللہ تعالیٰ انہو مزیح میں آزمہ چکے تھے یہ کامیاب رہی تھی یہ تھا شبخون پورے لشکر نے دشمن کی قیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی قیمہ گاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا اس وقت دشمن کا لشکر دو مقامات پر جمع تھا ایک زومائل تھا اور دوسرا سنہ انہی دو مقامات کے مطالق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا اور مزہی سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی دو مقامات پر چلی گئی تھی اس شکست خوردہ نفری نے سنہ اور زومائل میں جا کر دہشت پھیلا دی وہاں سردار اور سالار بھی تھے انہیں بہت مشکل پیش آئی جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا سنہ میں ان کی عورتیں بھی تھی اور بچے بھی تھے عورتوں نے مردوں کو بجدلی اور بے غیرتی کے تانے دیئے اور انہیں لڑنے کے لئے تیار کیا ان دو مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا سوار اور پیادے تیغزنی کی مشک صبح سے شام تک کرنے لگے سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ رکنے کی مشکیں کرائی جانے لگیں اس وقت تک کسرا کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے عیسائیوں کے ایک قبیلے کا سردار ربیعہ بن بجائر کہہ رہا تھا دل کو ذرا مضبوط رکھیں تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو کچلنا کوئی مشکل نہیں اس کے پاس عیسائیوں کے بڑے سردار اقا بن ابی اقا کا بیٹا بلال بن اقا بیٹھا ہوا تھا اقا بن ابی اقا سرداروں میں سرکردہ سردار تھا اس نے للکار کر کہا تھا کہ وہ خالد کا سر کٹ کر لائے گا مگر آئین التمر کے مارکے میں وہ پکڑا گیا اس سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ اقا کو زندہ پکڑیں گے خالد رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہو گئی اور انہوں نے اقا کا سر اپنی تلوار سے کٹا تھا بلال اقا کا جوان بیٹا تھا جو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا تھا ابن بجائر اس نے اپنے سردار ربیہ کی بات سن کر کہا میں اپنے باپ کے سر کے بدلے خالد کا سر لینے آیا ہوں ایک نہیں ہم پر ہزاروں سروں کا قرض چڑھ گیا ہے ربیہ بن بجائر نے کہا وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر بلال بن اقا چلا گیا رات کا وقت تھا رات سرد اور تاریخ تھی مہینہ نومبر کا تھا اور اسی شام رمضان کا چاند نظر آیا تھا بلال باہر جا کر رک گیا وہ اپنے لشکر کے خیموں سے کچھ دور تھا اسے ایک طرف سے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا نیا چاند کبھی کا ڈوب چکا تھا تاریخ رات میں چلتے پھرتے انسان متحرک سائے لگتے تھے سائے جو بلال کی طرف آ رہا تھا قریب آیا تو بلال نے دیکھا وہ کوئی آدمی نہیں عورت ہے ابن اقا عورت نے کہا میں سابیہا ہوں سابیہا بنت ربیہ بنت بجیر ذرا رکھ سکتے ہو میری خاطر اوہ ربیہ بن بجیر کی بیٹی بلال بن اقا نے مسرور سے لہجے میں کہا کیا میں ابھی ابھی تیرے گھر سے اٹھ کے نہیں آیا لیکن بات جو کہنی ہے وہ میں باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی سابیہا نے کہا کیا تُو نے مجھے اپنے قابل سمجھا ہے بلال نے کہا بات جو تُو کہنا چاہتی ہے وہ پہلے ہی میرے دل میں ہے غلط نہ سمجھ ابن اقا سابیہا نے کہا پہلے میری بات سن لے مجھے بتا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تُو نے کبھی دیکھی ہے نہیں بنت ربیہ کبھی مدائن گیا ہے تُو سابیہا نے کہا گیا ہوں سنا ہے فارس کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں سابیہا نے کہا کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تُو وہ بات کہہ دے جو تیرے دل میں ہے بلال نے کہا میں نے تُو سے زیادہ کسی لڑکی کو کبھی حسین نہیں سمجھا میں تُجھے تیرے باپ سے مانگنا چاہتا ہوں میں نہیں جانتا تھا تیرے دل میں پہلے ہی میری محبت پیدا ہو چکی ہے محبت تو اب بھی پیدا نہیں ہوئی سابیہا نے کہا میں کسی اور کو چاہتی ہوں آج سے نہیں اس دن سے چاہتی ہوں اسے جس دن میں نے محسوس کیا تھا کہ میں جوان ہونے لگی ہوں اور جوانی ایک ساتھی کا مطالبہ کرتی ہے پھر مجھے کیا کہنے آئی ہے تُو یہ کہ میں نے اسے اپنے قابل سمجھنا چھوڑ دیا ہے سابیہا نے کہا مرد کی طاقت عورت کے جسم کے لیے ہی تو نہیں ہوتی وہ طاقتور اور خوبصورت آدمی ہے وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو مجھے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے پھر کیا ہوا اسے وہ بزدل نکلا سابیہا نے کہا وہ لڑائیوں میں سے بھاگ کر آیا ہے دونوں بار اسے خراش تک نہیں آئی تھی مجھے شک ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگ آتا رہا ہے وہ میرے پاس آیا تھا میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے بھول جائے میں کسی بزدل کی بیوی نہیں بن سکتی اس نے میرے باپ کو بتایا تو باپ نے مجھے کہا کہ میں تو اس کی بیوی بننے والی ہوں میں نے باپ سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں میدان سے بھاگے ہوئے کسی آدمی کی بیوی نہیں بنوں گی میں نے باپ سے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس شخص کی بیوی بننا ہے تو میری لاش اس کے حوالے کر دو کیا تم اب میری بہدوری آزمانہ چاہتی ہو بلال نے پوچھا ہاں سابحہ نے جواب دیا اور اس کا انام دیکھ اتنا حسین جسم تجھے کہاں ملے گا کہیں نہیں بلال نے کہا لیکن میں ایک کام کا وعدہ نہیں کروں گا ہمارے سردار اور ہمارے قبیلوں کے جوشیل جوان یہ اعلان کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید کا سر کاٹ کر لائیں گے مگر خود کٹ جاتے ہیں یا بھاگ آتے ہیں میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا خالد کا سر کون کاٹے گا اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا میں ایسا وعدہ نہیں لوں گی سابحہ نے کہا میں تیرے مو سے نہیں دوسروں سے سننا چاہتی ہوں کہ تُو نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تیرا ہاتھ سب سے زیادہ ہے میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تُو مارا گیا تو میں کسی اور کی بیوی نہیں بنوں گی اپنے آپ کو ختم کر دوں گی میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں سابحہ بلال نے کہا میں تیری خاطر میدان میں نہیں اتر رہا میرے اوپر اپنے باپ کے خون کا قرض ہے میں نے یہ قرض چکانا ہے میری روح کو تسکین تب ہی ہوگی کہ میں ابن ولید کا سر اپنی برچی کی انی پر لاؤں اور بنی تغلب کے بچے بچے کو دکھاؤں لیکن وہ بات کیوں زبان پر لاؤں جو ہاتھ سے کر نہ سکوں اس تک پہنچوں گا ضرور راستے میں جو آئے گا اسے کاٹتا جاؤں گا میں نے اپنا گھوڑا تبدیل کر لیا ہے ہوا سے تیز ہے اور بڑا ہی طاقتور میں تیری طاقت اور تیری تیزی اور پھرتی دیکھنا چاہتی ہوں سابحہ نے کہا اگر ایسا ہو سکے تو مجھے ساتھ لے چل مردوں کی طرح لڑوں گی لیکن تُو نے پیٹ دکھائی تو میری تلوار تیری پیٹ میں اتر جائے گی میں تجھے مالِ غنیمت میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا بلال نے کہا اور یہ بھی سن لے سابحہ میرے باپ عقا بن ابی عقا یہی اہد کر کے گیا تھا کہ وہ خالد بن ولید کو خون میں نہلا کر آئے گا مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا معلوم نہیں مسلمانوں کو کس نے بتا دیا کہ یہ شخص ابن ولید کا خون بہانے کا اہد کر کے آیا تھا ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کٹ دیا میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہہ جو تُو نہیں کر سکتی اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی سابحہ نے کہا اگر اب میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہدر ہے ہم اس کوشش میں اپنی جانے لڑا دیں گے کہ مسلمان ہماری عورتوں تک نہ پہنچ سکیں بلال بن عقا نے کہا لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا ایک طرف تیرے دل میں مسلمانوں کی دشمنی ہے اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی بات کرتی ہو میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شبہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں سابیہا نے کہا مجھے ایسے محسوس ہونے لگا ہے جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکروں کو ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں تو اس کی وجہ اس کے سیوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے اگر یسو مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح زلیل خوار کرتا مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے ایسی باتیں مو سے نہ نکالو سابیہا بلال نے جھنجلا کر کہا تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے میں مجبور ہوں ابن عقا سابیہا نے کہا میری ذات سے کچھ آوازیں سی اٹھتی ہیں کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اپنے قبیلے میں اپنے گھر میں اجنبی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں میں کچھ نہیں سمجھتی بلال میں جو کہتی ہوں وہ کرو پھر میں تمہاری ہوں ایسا ہی ہوگا سابیہا بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے بلال سنہ کی رات کی تاریکی میں غیب ہو گیا سابیہا بنت ربیہ بن بوجیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی شکل حلی شکل 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 ہوگا ہوگا ہوگا